بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و ذات میں کمانڈر ریٹائر محمد زاکر شہرمن کمانڈر بلڈرز آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت ہم ایک زبردست قسم کا ایکسپو کرنے چلے ہیں ویسے تو پچھلے پانچ سال سے ہم مسلسل ایکسپوز کرتے آئے ہیں ایکسپو سینٹر کراچی جس میں ہم بہت لو کاسٹ ہاؤسز بھی ہم نے آفر کیے ہیں لو کاسٹ پلوٹس بھی ہم نے آفر کیے ہیں اور جتنا ہم لوگوں کا بھلا کر سکتے تھے کمانڈر سٹی پروجیکٹ میں وہ ہم نے کیا ہے اور الحمدللہ کمانڈر سٹی میں سیکنڈو فیملیز اس وقت رہ رہی ہیں اور تقریباً چار ہزار کے قریب فیملیز کمانڈر سٹی سے وابستہ ہیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے جو حالات اس وقت ملک کے بن چکے ہیں کہ چولہ بند ہو رہا ہے میڈل کلاس تقریباً ختم ہو رہی ہے اس ملک سے ٹھیک ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اپنا گھر ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن اس آج کل کے حالات میں اپنے گھر کا حصول مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے بجری کے بل بڑھ چکے ہیں گیس کے بلز بڑھ چکے ہیں جو ضروریات زندگی کے عشیاء ہیں وہ اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں کہ اب ایک لور میڈل کلاس کا طبقہ جو ہے وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بوت ہینڈ سپیٹ کرے جو ہماری ویجز ہیں دنیا میں سب سے کم ویجز ہمارے ملک میں دی جارہی ہیں اگر آپ کمپیر کریں پوری دنیا سے اور عوام مسلسل بدحال ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ پھر ہم نے سوچا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ ہم عوام کو خوشحالی دے سکیں تو کمانر سٹی میں ایک ہم زبردست قسم کا لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ایکسپو کرنے چلے ہیں جو اس مہینے کی 26, 27 اور 28 تاریخ کو تیم دن وہاں پہ یہ ایکسپو رہے گا یہ پہلی دفعہ ہے کہ اب ایکسپو ایکسپو سینٹر میں کرنے کے بجائے ہم سائٹ پہ ایکسپو کر رہے ہیں کراشی میں کمانر بیلڈرز ہیڈ آفیس جو بلیر پہ ہے ائرپورٹ کے قریب وہاں سے فری شیٹل سرویس اویلیبل ہوگی اور لوگ یہاں سے تینوں دن فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہوتے ہیں یہ 26, 27 اور 28 جولائے کو تینوں دن لوگ یہاں سے موف کریں گے کمانر سٹی جائیں گے ہم وہاں پہ جو ہمارا زبردست سینٹرل گارڈن ہے اس کے اطراف پہ ہم لو کاؤسٹ ہاؤسز لے کے آئے ہیں اور یہ اتنے کم قیمت گھر ہیں کہ شاید لوگوں کو یقین بھی نہ آئے ہم کنسٹک کر کے تیار گھر دے رہے ہیں اور بنگلہ ہمارا جو پلوٹ ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارا جو 80 سکوئر یارڈز کا یعنی اسی گز کا پلوٹ اس وقت میں پس سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ہے وہ این او سی فر سیل این ایڈویٹیزمنٹ موجود ہے فیس تھری کا جس میں ہم یہ نئے گھر بنا کے دے رہے ہیں بلکل ریڈی گھر آپ کو ملے گا یہاں پہ جو پلوٹ کی قیمت انہوں نے مینشن کی ہے گورنمنٹ سے جو اپروف قیمت ہے ہماری وہ چالیس ہزار روپے گز ہے تو اس لحاظ سے ہمارا جو 80 گز کا پلوٹ ہے وہ 32 لاکھ کا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک ڈیویلپٹ سوسائیٹی ہے جہاں پہ سیکڑو فیملیز رہ رہی ہیں ڈیویلپمنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے تو 32 لاکھ وہ بہت زیادہ قیمت نہیں ہے اسی گز کے پلوٹ کی لیکن ظاہر ہے اب آج کر کے اگر مہگائی کے دور پہ دیکھا جائے تو 32 لاکھ میں پلوٹ خریدنا یہ بھی اب لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے تو اس لیے جب آپ نے سوچا کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کریں تو پھر ہم نے کچھ ہاؤسز کسٹک کیے ہیں اور کچھ فیوچر میں ہم کسٹک کرنے چلے ہیں اسی گز کا مگلہ تیار کر کے آپ کو ملے گا ایکسپو میں اور اسی ایکسپو کے دوران آپ اور ہم نے جو قیمت رکھی ہے اس گھر کی وہ صرف 18 لاکھ روپے رکھی ہے جس میں پلوٹ بھی شامل ہے کسٹکٹڈ گھر بھی شامل ہے اور چھت بھی شامل ہے آپ کی آپ ایک اور منزل اوپر تعمیر کروا سکتے ہیں فیوچر میں دو بیڈروم کا گھر ہم آپ کو تیار کر کے دے رہے ہیں ایک سہن کے ساتھ ایک کچن کے ساتھ ایک واش روم کے ساتھ اور بہترین کسٹکشن آپ کو نظر آئے گی جب آپ ایکسپو میں آئیں گے اور ان گھروں کو فسیکلی دیکھیں گے تو 18 لاکھ ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے اور ایک لاکھ ریجسٹریشن ہے یعنی 19 لاکھ ادا کر کے آپ کو یہ گھر مل جائیں گے اب جو ڈیویلپمنٹ کے اور یوٹیلٹیز کے پیسے ہیں یعنی ظاہر ہے آپ کو پانی بھی چاہیے آپ کو بجلی بھی چاہیے تو وہ چودہ لاکھ روپے بنتے ہیں جو ہم نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ وہ آپ رہتے ہوئے اپنی مرضی سے ایک سال کا شیڈیول بنا لیں اس طرح ٹوٹل آپ کو 32 لاکھ کا گھر پڑے گا اور ایک لاکھ ریجسٹریشن تھیک ہے تو اس میں آپ کا یوٹیلٹیز بھی شامل ہوں گے اس میں آپ کی ڈیویلپمنٹ بھی شامل ہوگی اور اس میں آپ کے پلوٹ کی قیمت بھی شامل ہے اور اس میں آپ کی کسٹرکشن بھی شامل ہے جو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے یعنی کہیں اور اتنی امیزنگ سوسائیٹی میں جو ملی نہیں سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گھر لیز ہوگا اس وقت کمانر سیٹی کے گھر کی لیز میرے پاس موجود ہے یہ گورنمنٹ سے آپ کے نام پہ لیز ہوں کے گھر یہ کمپیوٹرائز ڈیٹا شیٹ ہے جو لیز کی اوپر لگی ہے کہ ریونیو میں یہ گھر ریونیو ریکارڈ میں آپ ہی کے نام پہ یہ سکین کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ لیز ڈاکومنٹس ہیں جس میں ساری گورنمنٹ فیز گورنمنٹ چالان ہر چیز لینڈ ڈاکومنٹ سب الارٹمنٹ لیٹر یہ سب اس میں لگے ہیں اور سب اسٹیمٹ ہیں گورنمنٹ اور پاکستان سے تو یہ بہت کم سوسائیٹیز ہیں سپر ہائیوے پہ جو اس طرح کے لیز دے رہی ہیں یعنی گورنمنٹ سے آپ کے نام یہ پکے پیپرز آپ کو مل رہے ہیں تو یہ ایک تو سستے گھر ہیں لیز ہے سو فیصد لیگل اسکیم ہے سیکڑو فیملیز رہ رہی ہیں تو میں چاہوں گا کہ میکسیمم لوگ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں ہاں اگر آپ 18 لاکھ نہیں دے سکتے اگر فوری نہیں دے سکتے اور چاہ بھی گھر کی نہیں لے سکتے تو اس بے ہم ایک آسانی آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ تین مہینے کا پیکج بھی لے سکتے ہم آپ کو تین مہینے میں گھر بنا دیں گے آپ چھ مہینے کا پیکج لے سکتے آپ چھ مہینے میں پیمنٹ کریں آپ آپ کو چھ مہینے میں گھر بنا دیں گے آپ نائن منس کا پیکج لے سکتے ہیں آپ ون ایئر کا پیکج لے سکتے ہیں اٹھارہ لاکھ ون ایئر کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو ہمیں ایک سال میں گھر تیار کر کے آپ کو دے دیں گے لیکن آپ کو اگر بلکل تیار گھر چاہیے تو وہ چھبیس ستائیس اٹھائیس کو جب آپ ایکسپو کے لیے کمانے سٹی آئیں گے تو گھر کی چابی لے کر واپس آئیں گے تو یہ ایک بھلائی کا پروجیکٹ ہے اس میں کوئی پروفٹ اپنے نہیں رکھا اس میں ہم نے صرف بھلائی رکھی ہے کہ لوگوں کو وہاں ہم اکاموڈیٹ کریں اور کمانے سٹی میں آپ سب کو پتا ہے کہ بجلی بفت ہے سو یونٹ تک کوئی بل نہیں ہوتا تو ان گھروں میں جب آپ رہیں گے ان گھروں کو ہم سولر پر کر رہے ہیں تو آپ کو بجلی کا بل بھی نہیں دینا ہے پلس ہم جاوبز کریٹ کر رہے ہیں آپ کے روزگار کا بھی ہم بدوبست کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایکسپو بہترین ایکسپو ہوگی تو یاد رکھئے گا 26, 27 اور 28 تاریخ کو اس مہینے کی آپ نے کمانڈر بیلڈرز ایڈ آفیس آنا ہے جہاں سے فری شٹل سے آپ نے کمانڈر سٹی پہنچنا ہے ان گھروں کو دیکھنا ہے اور اپنے لیے ایک گھر پسند کرنا ہے تینکیو بہت بچ